اگر ان کی لیکچر میں کوئی غلطی ہو تو ہم کیسے پہچانیں لوگ اسرار احمد کے متعلق کافی سوال آئے ہیں اور میں نے پچھلے کسی درس میں اس کا جواب بھی دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی صرف ایک مسئلہ کا رد میں نے کیا تھا وہ حدث الوجود کا عقیدہ لیکن یہ مسئلہ ہوا کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا آپ نے جو رد کیا ہے آپ نے رد کر کے اچھا نہیں کیا ملے معروف شخصیت ہیں علمی شخصیت ہیں لوگ انہیں سننا پسند کرتے ہیں اور آپ نے صرف ان کی ایک چھوٹے سے غلطی پکڑ کے پورے دنیا میں یہ مشہور کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہ سنی جائے ڈاکٹر صاحب گم رہا ہے اور آخر تک اس طریقے سے میرے گزارش یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا جو رد کیا ہے کہ ان پر بختان لگایا ہے میں نے کوئی ایسی بات میں نے کہی ہے جو انہوں نے نہیں کہی پھر تو بات حق ہے اور اگر یہ ثابت ہے یا یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے وہ بات ان کی طرف منصوب کی ہے جو انہوں نے نہیں کی تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے صاحب نے جواب دے ہوں اور میں جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں نے ان پر تحمت لگائی ہے رحیثت الوجود کے متعلق انہوں نے وہ باتیں نہیں کی جن کا میں نے رد کیا ہے تو میں سب سے وعدہ کرتا ہوں میں سب سے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا معافی مانگو گا اور ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگو گا اور جس نے سنا ہے پورے دنیا میں میں سب سے معذرت کروں گا لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے اور ان کا یہی عقیدہ ہے جیسے کہ ان کی زبانی میں نے بھی سنا اور آپ لوگ نے بھی سنا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ابن عربی کا فلسفہ وجود حق ہے اور ابن تینیہ نے ان کو زندیق کہا گمراہ کہا غلط کہا انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور ابن عربی کے فلسفہ وجود حق ہے میں یہاں پر یہ بات نہیں کروں گا کہ ابن عربی کے کیا فلسفہ وجود ہے یہ بات میں پچھلے رد میں بیان کر چکا ہوں میں بھی دوبارے بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ بجارس ضرور کروں گا کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر چھوٹے سے مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں چھوٹا مسئلہ آپ کسی کہتے ہیں شریعت میں چھوٹے مسائل کون سے ہیں اور بڑے مسائل کون سے ہیں اگر چھوٹا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق غلط عقید رکھنا یہ چھوٹا مسئلہ ہے تو پھر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا آپ اپنا دل دھونے آپ کو کوئی دل ہے یا نہیں کیونکہ رب دلجلہ سبحانہ وتعالی کے شان میں جو بد عقیدگی رکھتا ہے میں یہ سمجھتوں کہ اس کا دل ہی نہیں اور پھر یہ کہہنا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اعتراض کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تحمت لگائی ہے الحمدللہ لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا وہ آپ نے ٹھیک رجل کیا وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کتنی اچھی طاقت دی ہے کہ سننے والوں پر جادی ہو جاتا ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من البیانی لسحرات کہ بعض بیان کرنا ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اس حد تک پہنچ جانا کہ حق اور باطل کی تمیز نہ ہو جن کے ساتھ محبت اور دل لگ جائے انہی کی بات حق نظر آتی ہو اور انہی کی بات کو حق سمجھا جاتا ہو یہ غلو ہے حد سے گزرنا ہے جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ایاقم الغلو غلو سے بچنا رہے گئے یہ بات کہ صرف ایک بقت غلطی ہوئی اب تو یہ معلومات کہ چھوٹے غلطی نہیں ہیں اور میرا مجلعہ طرح سے امید ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے جب یہ بات کی ہے انہیں تھوڑے سی اب سمجھ آگئی ہوگی یہ چھوٹی غلطی نہیں خالق المخلوق کو ایک جانوجود کی حقیقت یہ ہے کہ خالق المخلوق اے ہی لا موجودہ الا اللہ میں بھائی چھوٹی بات نہیں یہ گستاخل اکالہ کے شان میں ہے یہ فلاصفہ کے اقوال ہیں اہل سنت اور جماعت میں سے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کسی بھی عالم کا قول نہیں ہے اہل سنت اور جماعت کے عقائد کی کتابیں میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں باز کوئی بھی انسان ثابت کر دے کہ اہل سنت اور جماعت کے علماء میں سے کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہے تو ہم اس کے جواب دیں پہلے پہترین تین صدیوں سے لے کے آج کے دور تک کسی ایک اہل حدیث سلفی عالم کا قول دکھا دیں اے رسول جماعت کے علماء کے اقوال دکھا دیں میں دوکنی کریں ایک یہ بات کر رہا ہوں کہیں پہ دکھا دیں کہ وہ حضرت وجود کا عقیدہ حق ہے اس کے ہم جواب دیں میں قسم کر کے ہوں آپ کو کہنی ملے گا ہاں معتزل کے کتابوں میں ملے گی جہمی کے کتابوں میں ملے گی شیعوں کے کتابوں میں آپ کو ضرور ملے گا یہ مسئلہ اور یہ بھی ضرور ملے گا آپ کو اہل حسن جماعت کے علماء کے کتابوں میں کہ اس مسئلہ کا رد کیا گیا ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اہل بدع میں شمار کیا گیا ہے اور ان سے دوری اختیار کی گئی لوگوں کو ان سے منح کیا گیا ان کی بات سنے سے بھی منح کیا گیا ان کے ساتھ اپنے بیٹھے سے بھی منح کیا گیا رہ گئی یہ بات کہ صرف ایک ہی بات میں نے پکڑی ہے بات صرف ایک ہی نہیں ہے میں نے تو یہ سمجھا کہ سمجھدار کیلئے اشارہ کافی ہے جو سب سے مجھے اہم بات لگی میں نے وہی بیان کی وہ حیرت الوجود کے متعلق اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے اسی درس میں جس میں وہ حیرت الوجود کے ذکر ہے اور ابن عربی کہ انہیں تعریف کی ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے اسماؤں و صفات میں بھی غلطے کی ہے اور بعض غلط بیانی بھی کی ہے اب آپ نے اگر کہا ہے تو پھر میں یہ بھی بیان کر دوں وہ فرماتے ہیں اب وحیرت الوجود کو ثابت کرنے کے لئے ایک غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد دوسری غلطی کا ارتکاب کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کن سے پیدا کیا کن اور کن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت جو ہے کیا عینِ ذات ہے یا غیرِ ذات ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نہ عینِ ذات ہے نہ غیرِ ذات ہے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے یہ اجماع آپ نے کہاں سے دیا صوفیوں کا اجماع ہے تو وہ جانے حرسول الجماعت کے علماء میں سے کس نے کہا کہ اس قول پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات نہ عینِ ذات ہیں اور نہ غیرِ ذات ہیں تو یہاں پر غلطی ہوئی اجماع نہیں ہے میرے بھائیو اور اس مسئلے کو اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں حاضرین و سامعین شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابن عز حنفی رحمت اللہ علیہی نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات نہ عینِ ذات نہ غیرِ ذات ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن تفصیل بیان کرنا ضروری ہے اور کاش ڈاکٹر صاحب اس تفصیل کا بھی ذکر کرتے جو انہیں سندق جماعتی کتابوں میں موجود ہیں یہ تفصیل اہلِ کلام کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کاش کہ ڈاکٹر صاحب صرف یہی کتاب پڑھ لے تھے شرح عقیدہ طحاویہ تو میرے نہیں خیال کبھی وہ یہ غلطی کرتے وہ فرماتے ہیں تفصیل ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کا کہ صفت نہ عینِ ذات نہ غیرِ ذات اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ ذات کے ساتھ ملی ہوئے ہیں اور ذات اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی چیز ہیں معنی بھی ایک ہے لفظ بھی ایک ہے تب تو غلط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے اور معنی اور ہے صفات کا اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا نہیں اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس اعتبار سے غلط ہے لیکن اگر آپ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موجود ہیں لیکن معنی اور ہے صفت کا اور ذات کا معنی اور ہے یہ قول صحیح ہے تو ذات صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کے عینِ ذات ہے یا نہیں تو یہ تفصیل ضروری ہے تو جن علماء نے یہ فرمایا یہ قول درست ہے انہوں نے یہ قید بھی لگائی ہے اس میں اجماعہ کا ہے لسن دو جماعت کا اس قید کے ساتھ آپ بیان کریں تبتہ بات درست ہے لیکن یوں ہی کھلا چھوڑ دیں آپ کہ نہ عینِ بات ہے نہ غیرِ بات ہے تو آپ ایک گباہی کا راستہ کھولا ہے اور وہ حدت الوجود کی دلیل آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیسے دوکس صاحب فرماتے ہیں کہ جب کل اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اور نہ عینِ ذات ہے نہ غیرِ ذات ہے مطلب کیا ہوا کیا بھی اب سمجھیں جب کائنات کن سے پیدا ہوئی کن اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اور صفت یعنی یہ کائنات یہ کن کائنات بن چکے ہیں سارے جو اللہ تعالیٰ کا صفت ہے وہ کائنات بن گئی ہے اور کیونکہ کن نہ عینِ ذات ہے نہ غیرِ ذات ہے تو کائنات بھی نہ عینِ ذات ہے نہ غیرِ ذات ہے اچھا یہ سمجھیں کہ عینِ ذات نہیں ہے غیرِ ذات نہیں ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات کہیں صحیح ہے کہ نہیں یہی بحضت الوجود ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور باطل قول ہے کہ پوری وجود کی حقیقت ایک ہی وہ ہے اللہ تعالیٰ جیسا کہ کن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کائنات بھی کن کی طرح اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّا الْأَلَيْهِ رَاجِوَانَ پھر آگے فرماتے ہیں یہ تیسری غلط بات جو ہے کہ دعود غزنوی اہل حدیث ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور مجدد علف سانج رحمت اللہ علیہ دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت پر مجھے بلائے گیا یعنی ان کی دعوت ہوئی کہ مجھے بھی بلائے گیا کیونکہ میں ان کا دعوت تھا جو انہوں نے بلائے ہیں ان کو وہاں پر من سے میرے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بڑی عجیب بات ہے آپ نے دونوں کا نام لیا اور دونوں کے متعلق کہا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت غزلی کے آنکھوں میں آسوں آگئے اور انہوں نے کہا کہ مجدد علف سانی نے اپنی مخطوطات میں یہ لکھا تھا کہ ہم وہ ہیں جو ابن عربی کے دسترخان کے ٹکڑوں پر پلے ہیں یا ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں یہ نتنی بڑی علمی شخصیات ہیں میرے گزارش یہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے وہ ایل حدیث نہیں ہے یاد رکھیں جو ایسے بدعیدے کے متعلق یہ الفاظ کہہ رحمت اللہ علیہ جن کے علمان ہمیشہ رب کیا ہے سلوہ صالحی نے رب کیا ہے وہ کبھی ایل حدیث نہیں ہے میرے بھائیوں کے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایل حدیث مسلک سلوہ صاحب کے مسلک کا علم نہیں واللہ علیہ میرے یہی گمان ہے دیکھیں دعویٰ کرنے سے کوئی شخص ایل حدیث نہیں بن جاتا ہے اور ناس صالحی بن جاتا ہے میرے دعویٰ کرنے سے دعویٰ کرنے سے دعویٰ کرنے بہت ہیں لیکن پہچان کیا ہے پہچان اس کا قول اور فیر اس کا کردار ہے جو سخص یہ دعویٰ کرتے کوئی حدیث ہے لیکن حدیث کی عمل نہیں کرتا یا حدیث کو اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر سمجھتا ہے تو وہ الحدیث نہیں ہے وہ صالحی صالحی کے راستے پر نہیں وہ صالحی نہیں ہے ایک فلپینو شخص تھا اس نے کہا کہ بی جی آپ لوگوں کی نماز مجھے پسند دیں میرا دل کرتے میں نماز پڑھوں سبحان اللہ دے نمازی سن لیں ایک کرسچن فلپینو شخص کہتا ہے مجھے آپ لوگوں کی نماز پسند دیں میرا دل کرتے میں نماز پڑھوں اور بہت سارے آج مسلمان ہیں اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس شخص نے دیکھا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایک شخص آیا پاکستانی مجھے کہتا ہے بہت مبارک بات فلان فلپینو جو وہ مسلمان ہو گیا میں نے کہا کیسے اسے میں دیکھا نماز پڑھ رہا ہے میں نے کہا اس کو دیکھنے سے نماز کیسے پڑھتا ہے اس نے جیسے ہم پڑھتے ویسے پڑھتا ہے میں نے کہا کیسے کل دیکھنا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ نماز اسے مجھے بتایا دیئے کہ نماز شکل پڑھتا ہے اور ایک رکعت پڑھتا ہے اسے کلمہ نہیں پڑھا اور اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے جا کے دیکھا کہ واقعی دوسرے دن آکے پریشان ہو گیا کہتے ہیں کہ اس نے ایک رکعت پڑھئی ہے تو کیا مسلمان ایک رکعت پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس نے خود بتایا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن ابھی وہ سوچ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوا اس طرقے کے نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوا وہ کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے خاص قواعد اور فوابط ہیں جب تک کوئی شخص انہیں نہیں اپناتا مسلمان نہیں ہوتا ہو تو منہ کو اس نے دعویٰ کیا ہے جب تک اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کرتا اپنے کردار سے ان قواعد و ووابط کو نہیں اپناتا جس سے کوئی مسلمان در اسلام میں داخل ہوتا ہے کوئی انسان در اسلام میں داخل ہوتا ہے تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا برحال تو دعویٰ کرنا اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے اور ایسی غلطی جو پرزاکر نائک صاحب سے بھی ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ سلفیوں کے بہت سیکٹ ہیں بہت ساری سیکٹس موجود ہیں ان میں سے کوئی مدخلی سلفی ہیں کوئی قطبی سلفی ہیں کوئی سروری سلفی ہیں میرے گزارش یہ ہے اور یہ فرماتے ہیں بھاکر صاحب کہ میں ان سب سے ملا ہوں میں صدر رب جاتا رہتا ہوں میں ان سب سے ملا ہوں سب سے ملوقعات ہوئی ہے الحمدللہ میں سب سے ملا ہوں اور یہ مجھے پتا چلا کہ سلفیوں کی مختلف سیکٹس ہیں ان میں بھی یہ تقسیمات موجود ہیں میرے گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ سلفیوں میں سیکٹس موجود ہیں یہ غلط بات ہے کہ یہ سلفیت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ بلکل واضح اور رمائع ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں اور اس راستے کو نہیں اپناتے وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن سلفی نہیں اور ہر دعویٰ کرنے والا کیا سچا ہوتا ہے نہیں سچا کب ہوتا ہے جب اس دعویٰ کو ثابت کرے اپنے کردار سے اپنے قور اور عمل سے آپ نے کہا سروری سلفی ہیں قطبی سلفی ہیں قطبی سلفی کون ہے قطبی ہیں سلفی نہیں ہیں نبی ثابت کرتا ہوں سید قطب کی پیروی کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں لیکن سید قطب کے راستے کو اپنایا اخوان مسلمین کو منحج کو اپنایا جس میں تکفیر واضح ہے وہ نماز پڑتے ہیں نماز نبوی ہے لیکن جہاد کو متعلق کہتے ہیں نہیں جہاد کریں گے اپنی خیشنس کے مطابق ہمارے گزارش یہ تھی ان سے کہ آپ جیسے کہ نماز نبوی پڑتے وہ بیسے جہاد نبوی بھی کرو توحید میں وہ اچھے ہیں توحید میں لیکن عقیدے میں غلطی کی ہے انشاطبی میں غلطی ہوئی ہے تو ہر موحید جو ہے یاد رکھے ہر موحید کا ضرورنی کا عقیدہ درست ہے کیونکہ عقیدے میں توحید کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں مسلمان کا عقیدے میں توحید سب سے پہلے اور بنیادی بات ہے پھر توحید کامل کے لیے ارکان ایمان جیسے ضروری ہیں اسی طریقے سے ارکان ایمان کی مطمیمات بھی ضروری ہیں جس سے بہت سار مسلمان غافل ہیں ہمارے صرف اتنی غلطی ہوئی شاید ہمارے علماء سے کہ ہم نے کہا بھئی آپ یہ راستہ چھوڑیں اگر آپ واقعی سلفی ہیں تو جیسے کہ نماز نبی پڑھتے ہوئے سے جہاد نبی بھی کریں اور حکرام کی فبہ برداری فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ معصیت کے علاوہ یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اسی کو تھامے رکھو کہتے ہیں نہیں یہ حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں یہ کافر ہیں انہوں نے سلف سالحین کے راستے کو چھوڑا قطبی بن گئے وہ اگر سلفیت کے دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعوے دار ہیں وہ ہمیں دکھائیں سلف سالحین میں سے کس نے کہا ہے میں دونی ایک کی بات کروں ایک قول دکھا دیں سلف سالحین میں سے کتابیں موجود ہیں کسی ایک نے کہا ہو کہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں مطلقا کافر ہیں یہ حکمران فرمبردار نہیں کی جاتی یا ظالم فاسق حکمران کی فرمبردار نہیں کی جاتی ایک تو دکھا دیں اگر نہیں دکھا سکتے تو یاد رکھیں سلفیت کا یہ راستہ ہے انہوں نے یہ راستہ چھوڑا ہے تو یہ سلف سلفی نہیں ہے یہ دعوے دار ہے اسی طریقے سے محمد سرور جو سروری ہیں اس کا بھی اپنا منحج اپنا طریقہ ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بارے میں کچھ کہوں لیکن یہ سمجھ نہیں کہ اس نے بھی سر و سالحین کے راستے کو چھوڑا ہے آپ کو تحقیق کرنی ہے آپ ان کا منحج دیکھیں ان کا راستہ دیکھیں اور کوریلیٹ کریں سر و سالحین کے راستے سے اگر ان کے مطابق ہے تو واقعی سلفی ہیں ان کے مخالف ہے تو سلفی کبھی نہیں ہو سکتا پھر آپ نے کہاں مدخلی سلفی یہ شیخ ربیع بن حید مدخلی کے پیروی کرنے والے ہیں یہ ان کے منحج کو اپنانے والے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہاں مدخلی سلفی ہیں یاد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سلفی ہیں اور قطبی رہیلی کا ہم تو قطبی سلفی ہیں اور رہیل سلول ہے کہ ہم سلولی سلفی ہیں یہ تو لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق سب کہتے ہیں ہم سلفی ہیں سب کہتے ہیں مخالفین نے ان کو نام دے دیئے مخالفین نے ان کو مختلف نام دیئے تو شیخ ربیع بن حید مدخلی حفظہ اللہ مدینہ نبویہ کے علم ماں میں سے ایک بڑے معروف علم ہیں اور ان کا جو سپیشیلٹی ہے وہ ہے علم حدیث اور جرح اور تحدیر کے وہ علم ہیں انہوں نے سلف سالحین کے راستے کو واضح طور پر بیان کیا کہ سلف سالحین کا راستہ کیا ہے اور جو لوگ دعویہ کرتے ہیں ان کا راستہ کیا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے اور کون واقعی صحیح سلفی ہے اور کون سلولیت کا دعویہ کرنے والا ہے جو تھا ہے اور ان کی کتابوں میں سے سید قطب کی کتابوں میں سے بیان کیا اور محمد سلول کی کتابوں میں سے بیان کیا موجود سب کی کتابوں میں سے بیان کیا اور جتنے بھی مخالفی سکت موجود سب کی کتابوں میں سے حوالے بیان کر کر کے واضح طور پر بیان کیا اور یہ ثابت کیا کہ سلف سالحین کا راستہ یہ ہے اور انہوں نے مخالف راستہ اپنایا ہے تو میرے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جانے سے سلفی کون ہیں ہر دعویٰ کرنے والا سلفی نہیں ہے پھر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سلفی وہ ہیں یا اہل حدیث وہ ہیں جو مسئلہ کو دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں نہ ملا وہ صحابہ کرام کی زندگی نے پھر وصلے کو دیکھتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سلفی یہ بھی غلط فہمی ہے میں جو اور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وصل سے سمجھیں بس سلفی وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں سلفی وہ ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھے صحابہ کرام نے براہ راست پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا قرآن اور حدیث کا براہ راست اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں کی راستے کو اپناو صحابہ کرام کی راستے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء تنبرا ایک سپن رمی جس نے پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد کو اسے ہدایت کے راستے دکھا دیا گیا اور مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ دیا ہم اس کو اسی کے حوالے کر دے گے جو وہ چاہتا ہے مصیرہ کی روسی جہنم کا عذاب چکھائیں گے وہ بدترین ٹھکالہ ہے سبیر مؤمنین کیا ہے صحابہ کرام کا راستہ اور مسلم احمد اور ترمیدی میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے اکتر فرقے بنے نصارہ کے بہتر فرقے بنے میری امت کے تیہتر فرقے بنے گے سارے کے سارے جہنم ہیں سوائے ایک فرقے کے صحابہ کرام نے عرض کی اعلیٰ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علماء انا علیہ و اصحابی یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو باقی بہتر فرقے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں جانتے ہیں قرآن اور سنت پہ ہیں سارے کے سارے قرآن سنت کی بات کرتے ہیں یہ واحد فرقہ ہے جو قرآن سنت کی بات بھی کرتا ہے لیکن و اصحابی صحابہ کرام کی سمجھ سے اور یہی ایک کامیاب فرقہ ہے الطائف المنصورہ یاد رکھیں تو ڈاکٹ صاحب سے میں گزارس کرتا ہوں کہ اپنے انفرومیشن دیوے درست کر لیں سلفی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کے بعد ان کے تابعین ومن طبعهم بحسان الہ یومی دین کے راستے کو اپناتے ہیں یہ سلفی ہے اور بھی غلط فہمی جو قرآن سب کے ہوئے اس حدیث کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا ہے ان حدیث کونفرنس میں خاص طور پر کہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے امت تیہتر فرقے میں بٹ جائے نہیں جو قرآن سب سے غلط فہمی ہوئے یہ سوفین کو علماء تو کہہ سکتے ہیں ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے بلکہ حکم دیا ہے یا ہمارے علماء نے یہ سمجھا ہے حدیث سے کہ تیہتر فرقے بٹیں گے کہ تم تیہتر فرقے میں بٹ جاؤ ہرگز نہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ پیشن گوئی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے امت تفرقہ کا شکار بنے گی سب سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو صحیح اور سلامتی کا راستہ اپنائیں گے اور وہ ہے صحابہ کرام کا راستہ ہمارے علماء نے کبھی نہیں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ہمارے علماء نے یہ سمجھا ہے اس حدیث سے کہ تم فرق میں بٹ جاؤ ہرگز نہیں یہ کسی مقلب کا قول ہوگا اندھی تقیید کرنے والے کا قول ہو سکتا ہے لیکن ہمارے علماء نے کبھی ایسی بات نہیں کہے اگر کسی نے کہی ہے تو آپ بیان کریں ہم ان سے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور آخر میں میرے گزارش ہے ڈاکٹر زاکر نائق سے اور ڈاکٹر سرار احمد صاحب سے کہ یہ جو عقائد ہیں یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر دیں اللہ کے لئے میں جانتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ دعوت کی میدام میں فل ٹائم دے رہے ہیں میں تلوں کو محسوسیدی سی بات ہے جو پارٹ ٹائم جو وقت ملتا ہے کوشی کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ اس کام میں بہترین طریق سے کام کریں لیکن حق کے ساتھ حق دعوت کے ساتھ قرآن رسولت کی دعوت صلیف سالحین کے سمجھ سے اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی بڑا پن موجود ہیں کہ آپ حق بات کو سمجھتے ہیں اور حق بات کو سمجھنے کے بعد آپ توبہ بھی کریں گے یاد رکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے میں غلطی سے پاک نہیں اور نہ ہمارے علماء اور صدر غلطیوں سے پاک ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطاء و خیر خطائن التوابون آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں اور سب سے بڑے خطا سب سے اچھے خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں اور ایک مسئلہ مجھے یاد آیا تقدیر کے متعلق کیونکہ درس مالک تقدیر کا ہے دوکر زاکر نائک سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ تقدیر متعلق جو انہیں غلطی کی ہے انہیں یہ فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں میں ہزار مسئلہ جانتا ہوں ہزار ایسی چیزیں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا اور یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عاجز ہے آپ ہزار مسئلہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا آپ لوگوں میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ مجھے تو یقین ہے لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے لوگوں کو آپ کس طریقے سمجھانا چاہتے ہیں کیا یہی طریقہ اہل سورت اور جماعت کا کیا یہی طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ صحابہ کرام کو سمجھایا ہے اسے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالی ہزار چیزیں نہیں کر سکتا کہ یہی راستہ ہے پھر مثالیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالی لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے چھوٹا پیدا کر سکتا ہے لیکن لمبا اور چھوٹا ایک وقت میں پیدا نہیں کر سکتا اللہ تعالی موٹا انسان پیدا کر سکتا ہے دبلہ پتل انسان پیدا کر سکتا ہے بیق وقت موٹا دبلہ پتل پیدا نہیں کر سکتا اور آخر تک وقت نہیں کہ میں مزید بیان پوری بات بیان کروں اور پھر اللہ تعالی کا فرمان اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِير کی تأویل پیش کرتے ہیں اپنے اس قول کو صحیح کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے واضح لفظ ہے قرامج کے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی ہے طاقت رکھتے ہیں سبحان اللہ طاقت رکھتے ہیں اور قادر ہیں جو میں فرق ہے کہ نہیں اگر مقصد ہوتا اللہ تعالیٰ کا طاقت رکھتے ہیں تو کیا حرشت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَوِي اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ عَزِیز یہ فرمان ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِير واضح لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور دوسری بات یہ میرے گزارش ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِير پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ دبلہ اور پتلہ اور موٹا بیک وقت چیز ہے چیز ثابت کریں پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے چیز کوئی ایسی چیز موجود ہے جو لمبی اور چھوٹی ایک وقت میں ہو جب آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ایسی چیز موجود ہے تو پھر یہ جردات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عقل مند کی بات ہے یہ ایسی بات کہ میں کوئی عقل مند یا کوئی حکمت ہے اور پھر میں یہ گزارش کروں گا آپ جانتے ہیں ایک قول کس کا ہے میں جانتا ہوں کہ ڈاکر صاحب نہیں جانتے ہوں گے اللہ علم میرے یہی اچھا گمان ہے ڈاکر صاحب کے ساتھ یہ قول کس کا ہے یہ محتجل کا قول ہے تقدیر کے منکرین کا قول ہے اور ان کی وجہ ہے انہیں کیوں کہا جانتے ہیں انہیں کیوں کہی یہ بات کیوں کہی یہ اس لیے کہیں کہ کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ انسان کے اعمالوں کو پیدا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ انسان کی عمال کرنے سے عاجز ہے انہوں نے اپنے باطل عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور اسی پر زندگی گزارتے بھی ہیں گزار بھی رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کیوں کہیے کیا وجہ تھی بات کرنے کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اعتزلی ہیں یہ نہیں کہہ رہا میں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو منحج اور طریقہ ہے وہ اعتزال کے قریب جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے اور واللہ ہی میں کہہ رہا ہوں میں یہاں پر سب کے سامنے یہ بات نہ بیان کرتا میں جانتو نصیحت کیسے کی جاتے الحمدللہ اور میں ڈاکٹر صاحب کو اکیلے میں نصیحت کرنا چاہتا تھا میں قسم کھا رہا ہوں اللہ لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملا ڈاکٹر صاحب جدہ میں آئے یہاں پر اور میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ ان سے ملاقات ہو اور یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں کہ کاش ان کے پاس وقت ہو میرے بات سنے کر شاید وقت ہو کہ آپ کے جو ارگ گرد لوگ ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے ان کی بھی اصلاح کریں کہ بار بار گزارش کرنے کے باوجود بھی آپ سے ملاقات نہ کرنے دی میں یہ گزارش تھی کہ میں نے نصیحت کرنی ہے اور واللہ ہی کہہ رہا ہوں ایک شخص سے زیادہ میں نے بات کی ہے اور گزارش کی ہے دسوں سوال ہوتے ہیں آپ نے کیا بات کرنی ہے کیوں بات کرنی ہے وجہ کیا ہے بھئی وہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں نے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے نہیں ہمیں بیان کریں ان کے پاس وقت نہیں ہے میں نے نصیحت کرنی ہے اچھا کون سے نصیحت کرنی ہے کیوں کرنی ہے آپ نے ہمیں بتائیں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں بھئی یہ میروں اور ان کا معاملہ ہے وہ بھی دعائی ہیں میں بھی دعائی ہوں وہ بھی ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہیں ہمارے دو دو رشتے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بات کرنے دیں آپس میں کہتا ہے نی جی اجازت نہیں ہے ہمیں آپ نہیں بات کر سکتے اچھا اللہ کے لیے فون نمبر دے دے فون پر بات کرو کہتا ہے جی ان کے پاس فون نہیں ہے جب جدہ آتے ہیں اچھا اپنے فون سے بات کروا گئے کہتے ہیں نئی جی وہ بہت بیزی ہوتے ہیں میں قسم کھا رہا ہوں واللہ ایک مرتبہ سے زیادہ اور بار بار میں نے کیا مجھے کوئی راستہ سامنے رہا ہے اور لوگوں کی سوال دیکھیں ہر دن کوئی سوال آتا ہے ڈاکٹر زاکر میں ایک ڈاکٹر سال رحمت کے متعلق میرے سامنے صرف یہی راستہ بچا ہے کہ یہ میں نے ایک دو غلطی بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق بات کہیں حق بات سنیں اور حق بات سمجھیں اور حق بات پر عمل کریں اور جو غلطیاں ہیں جو لغزش ہیں اللہ تعالی ہماری بھی دور فرمائے اور ان کی بھی دور فرمائے اور ہر مسلمان کی دور فرمائے خاص طور پر جو دعوت کے کام میں آگے آگے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا میں مجھے امید ہے اللہ تعالی سے کہ ڈاکٹر صاحب دونے ڈاکٹر ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر اصرار احمد صاحب جو ہیں وہ اتنی بڑے ضرور ہیں کہ حق بات کو سمجھیں گے اور حق راستے کو اپنائیں گے اور میں آخر اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم نافع عمل صالح کہ میدان میں رماد ما رہیں قرآن اور سنت اور صرف صالحین کہ منحج کو اپنائیں ہمارے زندگی بھی توحید اور سنت بھی ہمارے خاطر بھی توحید اور سنت بھی وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین وصلاح صلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین ہمارے خاطر بھی توحید اور سنت بھی توحید